بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اولادوں کے نقصان کے ساتھ اور اس میں خوشخبری ہے سبر کرنے والوں کے لئے وہ لوگ کے جن پر جب کوئی مسئبت پڑتی ہے وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی سے رجوع کرنے والے ہیں یا لوٹ کر جانے والے ہیں اولائکہ علیہم صلوات من ربہم وہی تو ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ورحمہ رحمتیں و اولائکہم المحتدون اور وہی تو ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بابرکت رمضان کی تیسری سہر میں آپ کو خوش آمدید میں نجم شراز اور میرے ساتھ سلوہ نجم آج ایک مرتبہ پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ آج تیسری سہر دیکھنے کی توفیق دی ہمیں زندگی دی ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم پھر سے ایک نئی کمیٹمنٹ کریں تجدید اہد وفا کریں اور آج جب ہم نیت کریں تو ہم پشلے جو دو دن گزارے ہم نے ہم اس سے زیادہ بہتر پرفارم کریں میں چاہتا ہوں سلوہ کہ آج ہم اس سے پہلے کہ ایک نئی بات کریں آج جس چیز پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ صبر ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم صبر پر بات کریں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹریول کریں سو پچھلا یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے آگے بڑھنے کے لیے سو ہم نے فرس سہر میں آپ سے بات کی اور وہی میں نے تلاوت بھی کی تھی کہ روزہ فرض اس لیے کیا گیا ہم پر کہ ہم زیادہ تقوے والے بن جائیں ہم زیادہ کانشس ہو جائیں ہم زیادہ کیرفل ہو جائیں اور وہ کھانے پینے کا صرف روزہ نہیں ہے بلکہ نفسیات کو پاک کرنے کا اپنی زندگی کو پاک صاف کرنے کا روزہ ہے تب ہی تو تقوی بڑھانا چاہ رہے ہیں اللہ کہ ہم زیادہ کانشس زیادہ محتاج زیادہ کیرفل ہو جائیں اپنی زندگی اپنے رشتوں اپنی تمام جو ہماری صبح سے شام تک مصروفیات ہیں اس کے بارے میں زیادہ تقوی کریں پھر اس کے بعد ہم نے کل کی سہر میں سورہ بکرہ کی ایک سو پچاسی نمبر آیت کو لے کر گفتگو کی تھی کہ رمضان بغیر قرآن کے نہیں ہے رمضان کی امپورٹنس رمضان کی اہمیت ہے ہی قرآن کی وجہ سے کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ یعنی قرآن حکیم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا اور آج ہمارے گھروں میں وہ کتاب موجود ہے جہاں جہاں دنیا میں مسلمان ہیں سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب قرآن مجید بدنصیبی صرف یہ ہے کہ سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب سب سے کم سمجھے جانے والی کتاب بن گئی ہماری زندگیوں میں least understood right you got that so ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ قرآن کا رمضان سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ انسان قرآن سے ہدایت لے پھر صحی غلط کی تمیز لے اور پھر صوم کی حالت میں زندگی گزارے یعنی روزہ رکھے تو جب ہم نے ہدایت نہیں لی صحی غلط کی تمیز قرآن سے نہیں ڈبل چیک کی تو پھر روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے کر رہ گیا اور ہماری زندگی امپروف نہیں کی ہمارا کردار ہمارا کریکٹر ہماری نفسیات امپروف نہیں کی سلوہ تو پھر روزہ پھر روزہ پھر روزہ جو دنگ شبیط روزہ امپروف تمام جاندی کی ط Digimonہ فکر سہر اور دنگ شخص پھر سہر پھر روزہ پاکستان اور مجھے پھر روزہ پھر روزہ نسیل ہماری نفسی پھر روزہ پھر روزہ پھر تییب تاکوہ جفتاکوہ تاکوہ meaning we have to be conscious of our thoughts, words and actions according to Allah's instructions this comes with the Quran so how can we be conscious if we don't know the firkan the criteria of right and wrong we have to be conscious with the criteria o'clock ہمارا لائف جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے اور پھر صحیح غلط کی تمیز ہم زیادہ بیتر طور پر کر سکتے ہیں کہ ادھر جانا ادھر نہیں جانا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا When we think something is it a good thought? Is it a positive thought? Is it productive? Or is it just a waste of time? Is it negative or not productive? When we speak, are we speaking something which is good? Or are we speaking negative? do we think before we speak? Or do we just say what we think right away with no filter? So this is taqwa that filter that we think before we do things very carefully we should think three times before we say anything So jaysay woh hum Salwaan نے اچھی مثال دی filter کی اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے کیونکہ آج کل ہم سارے you know social media اور ہر کس کے پاس سمارٹ فون ہے لیپ ٹاپس ہیں تو ہم اس میں ایک انٹی وائرس ڈالتے ہیں ٹھیک ہے انٹی وائرس جب وہ سکین کرتا ہے اس کے اندر کون کون سے مسائل ہے کدھر کدھر ہے پھر اس کو وہ ڈریس کرتا ہے اسی طرح جو اللہ کا یہ وزڈم ہے جو قرآن کی جو آیات ہیں جو قرآن کی نسیت ہے جب یہ دل و دماغ میں آجاتی ہے تو یہ بھی ایک فلٹر بن جاتی ہے اور ہمارے پاس یہ ابیلیٹی ہے اللہ نے آلیاتایں مدتا ہے یہ بہت بڑا سبجک تشک کر دیا ہے سلوانے جو ہم سب کی گھروں سے ہم سب کی رشتوں سے ہم سب کی آفس پلیسز جہاں جہاں ہم کلوز نیٹ ورک میں کام کرتے ہیں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ایک اکیلے کا تقوی ہے جب آپ اکیلے میں ہیں کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے مومن وہ جس کی تنہائی پاک ہے اور جس طرح ہم اپنی جو رشتوں کو ٹریٹ کرتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں یا گھر میں ہوتے ہیں باہر تو چلیں ہم تھوڑا رکھ رکھاؤ لحاظ یہ وہ کر لیتے ہیں لیکن جہاں پہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں جن لوگوں کو جیسے بچے ہیں یا بیوی ہے یا ہزبنڈ ہے وہاں پہ ہم کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں اور کیسے ڈیل کرتے ہیں اس کے لیے بھی تقوی بہت امپورٹنٹ ہے اور جس دن کوئی کسی انسان کسی کی نفسیات کے اندر تقوی آن ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ ایک بہترین انسان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ رمضان اور روزے سے ہمارا تقوی بڑھنا چاہیے اس لیے میرے عزیز نوجوانوں بچوں نہائیتی قابل احترام بزرگوں ہم سب کو کیونکہ اللہ سب سے بزرگ ہیں اور ہم سب امپرفیکٹ ہیں ہم سب انسان ہیں ہم سب کو امپروف کرنا ہے چاہیے ہماری کوئی بھی ایج ہے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس رمضان ہم رمضان کو سمجھیں ہم روزے کو سمجھیں اور اسی لیے ہم زندگی کی تمام مصروفیات کو ادھر ادھر کر کے میں اور سلوہ آپ کے پاس یہاں موجود ہیں اس پلیٹ فارم پر کیونکہ اس پلیٹ فارم نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ جو بات ہم ہمیشہ ہر رمضان میں کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں کہیں نہ کہیں خاص طور پر اپنے سوشل میڈیا سے کرتے ہیں کیونکہ ایٹ ٹائمز میڈیا پر اتنی ڈیٹیل میں اس پر بات نہیں ہو رہی ہوتی اور رمضان بھی جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کمیرشل ایک کمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے انفورچنٹلی اس لیے میں بڑی قدر کرتا ہوں میں اور سلوہ دونوں کہ ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا یہ اپرچنیٹی دی کہ ہم اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کے آرام سے سکون سے اپنے نوجوانوں سے اپنی فیملی سے اپنے بہن بھائیوں سے بچوں سے بزرگوں سے رمضان کی ایکچل سپیرٹ پر بات کریں کہ ہماری زندگیوں میں کیا فائدہ ہوا ہے اس سے شکر ہے اللہ کا میں چاہتا ہوں کہ آج ہم سلوہ سبر اور یہ بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے ہماری زندگیوں کا اور روزے کا جو سب سے بڑا اگر میں کہوں کہ پہلا سبق ہے پہلا لیسن جو روزہ سکھاتا ہے وہ ہے سبر یعنی کیوں تقوی کروانا چاہ رہے ہیں اللہ کیوں محتاط کروانا چاہ رہے ہیں ہمیں کیوں اویکن کرنا چاہ رہے ہیں کیوں جگا رہے ہیں ہمیں تاکہ ہم اپنے سبر کو چیک کریں جس طرح ہم صبح سہری میں نیت کرنے کے بعد رات تک سبر کرتے ہیں یعنی افطار تک یعنی اس دوران ایک پانی کا کترہ بھی اکیلے میں بھی ہم اندر نہیں جانے دے رہے ہیں ایسا سبر ہے ہمارا بھوک لگ رہی ہے اور گرمیاں بھی ہوتی ہیں ہمارے ملک میں خاص اور پاکستان میں اور انگلینڈ میں تو میرا کافی ٹائم گزرا ہے سولہ سولہ سترہ سترہ گھنٹے اور اس میں یعنی جب میرا ایمان سٹرونگ ہو گیا تو کرکٹ بھی کھیلی اس میں سینچری بھی کی رمضان میں کیونکہ وہ مجھے یاد آگیا کہ جب آپ کا روزہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کون سنگل ڈبل لے چلو مارتے ہیں وہ مارنے میں لگنی شروع ہو گئی تو سو ہو گیا سو میرا اور ایمان پکا ہو گیا کہ روزے میں تو جو ہے وہ بال بھی زیادہ ویتر نظر آتی ہے آپ زیادہ تقوے میں ہوتے ہیں سو میں نے یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے آپ بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیں تو پھر ہم روزے سے بور نہیں ہوں گے ہمیں روزہ گزارنے کے لیے فلم میچ دوستوں کی کمپنی یہ وہ ایکٹیویٹیز نہیں چاہیے ہوگی بیکنز ہم اپنے اوپر کام کر رہے ہوں گے بیکنز سب سے بڑا جو چیلنج ہے سب سے بڑا جو سبجیک ہے زندگی میں وہ اپنا آپ ہے اپنا نفس ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آج ہم سبر پہ بات کریں what would you like to say about سبر you know سبر the interesting thing with it is that it's not something we're born with it's something to be learned you take a baby for example they're crying whenever they need something they don't naturally know how to wait for something they just need it so they cry so we teach our kids like we teach our kids that you have to be patient wait your turn to speak dinner is coming and not to whine about it and not to get angry or upset or do some misbehavior because you're not able to be patient so if I ask Lila our daughter who's seven what is the definition of patience she would say patience is waiting happily without getting upset this is her definition of سبر can you repeat that waiting happily without getting upset oof yani khushi se intazar karna bagheer upset huye yek bachche ki definition Lila ki hamaari chubetia uski definition chubetia because you went all the way so I'm just trying to recall what did you say about sabr we are hasty 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 so Koran so Koran یعنی Allah Koran کے ذریعے آپ کو choices آپ کو options آپ کو ہمیشہ کہیں رکھنے کہیں پھسنے کہیں ٹوٹنے کہیں جھکنے کہیں بکنے نہیں دیں گے اور صبر کی دیفنیشن ہی یہی ہے صبر کی تعریف ہی یہی ہے کہ نہ جھکنا نہ تھکنا نہ ڈرنا نہ بکنا نہ ٹوٹنا نہ بکھرنا بلکہ اللہ کے حکم پہ ڈٹ جانا اور جب اللہ کے حکم پہ ڈٹ جاتے ہیں تو ہمیشہ دروازے کھلتے ہیں ہم اس لیے پھس جاتے ہیں زندگی میں کہ ہمارے پاس اللہ کا حکم نہیں ہوتا اس سیچویشن کے اندر ہمارے پاس اللہ کا وزڈم اللہ کی حکمت اللہ کا علم نہیں ہوتا تو پھر ہم بے بس ہو جاتے ہیں ہم نروس ہو جاتے ہیں ہم پینک ہو جاتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا پھر ہم لوگوں کو فون کرتے ہیں پھر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں پھر ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے آپ کو مشورہ دیتا ہے اور وہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مشورہ ٹھیک بھی ہو اور پھر ہمارا نقصان ہو جاتا ہے اس لیے صبر کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اسی سبجک کے اوپر بات کریں گے کہ جس طرح ہم سہر سے افطار تک اللہ کے حکم پر صبر کرتے ہیں اگر زندگی میں بھی اللہ کے حکم پر اسی طرح ڈٹ جائیں تو اللہ ہمیں کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے کبھی بکھرنے نہیں دیں گے اور ہم کبھی بھی غلط فیصلے زندگی میں نہیں کریں گے جیسے کہ اکثر سننے میں آتا ہے جب کوئی مندر you hit a wrong number in marriage آپ کی شادی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی یا آگے سے پارٹنر صحیح نہیں ملا آپ کو یا ان لاؤ صحیح نہیں ملے یا جو بھی ہزبن صحیح نہیں ملا بیوی صحیح نہیں ملی سو آپ کو سوسائیٹی کہتی ہے کہ بیٹا صبر کرو جبکہ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اس کو resolve کرو communicate کرو اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ کو اللہ کی instruction ملتی ہے ویسے ویسے deal کرو اور پھر اس کا end یہ ہے کہ جب کوئی چیز work out نہیں کرتی تو پھر اللہ نے بہت ساری options رکھی نی ہیں کہ آپ نئی زندگی کیسے شروع کر سکتے ہیں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں بجائے کہ آپ پوری زندگی اسی دلدل میں پھسے رہے اپنے آپ کو abuse کرواتے رہے آپ کا نقصان ہو آپ hurt ہو نفسیاتی طور پہ جسمانی طور پہ اور آپ کے زندگی کا مقصد ختم ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کے حکم پہ ڈٹ کے فیصلہ کریں تو آج ہم دسکس کریں گے کہ یہ سبر ہے کیا اور کس طرح ہم اپنی زندگی میں سبر لے کے آسکتے ہیں because شیطان the other party also also tells us to be patient be patient your dreams will come true be patient you'll make loads of money be patient so patience has to come with direction beautiful and that direction is with the guidance from Quran Allah's guidance that's a beautiful concept کہ شیطان بھی ہمیں ہماری امیدوں کو جیسے کہتے ہیں نا دراز کرنے کے لیے ہمیں سبر کروا رہا ہوتا ہے کہ فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا اس لیے قلوہ نے کہا کہ سبر direction کے ساتھ حکم کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اس کا result کیا آئے گا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور جب اللہ کے حکم پہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں سبر کرتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی زندگی میں نقصان ہو جائے ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر آپ کہیں مجھ جائیے کیونکہ جب واپس آئیں گے تو سبر کی بہت ساری different examples ہیں اور ہم کیسے daily life میں اس کو apply کر سکتے ہیں اس کو ہم discuss کریں گے تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسلام علیکم موسیقی 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 بولا تو رب رحمان ہے میں نباکش دے تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تو رب رحمان ہے بولا تو رب رحمان ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بندہ بڑا نادان ہے بندہ بڑا نادان ہے کر کے گناہ انجان ہے بندہ بڑا نادان ہے کر کے گناہ انجان ہے حیران ہے نہ پریشان ہے حیران ہے نہ پریشان ہے بندہ بڑا نادان ہے کر کے گناہ انجان ہے میں نباکش دے میں نباکش دے میں نباکش دے میں نباکش دے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو خوش دے میں نباکش 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 دے سارے مار نے شیطان جدو دکھ لو گیا انسانیت نڈبو گیا شیطان جدو دکھ لو گیا انسانیت نڈبو گیا بندہ بڑا نادان ہے کر کے گناہ انجان ہے حیران ہے نہ پریشان ہے بندہ بڑا نادان ہے میں نو سام لے میں نو تھام لے میں نو تیرے اتماد ہے مولا تو رب رحمان ہے تو چاہے جس کو موڑ دے اللہ تو چاہے جس کو موڑ دے تالے دلوں کے کھول دے تو چاہے جس کو موڑ دے تالے دلوں کے کھول دے ستار تو غفار تو برہان تو سلطان تو میری یان تو ایمان تو میری شان تو رحمان تو میں نو باکش دے تو غفور ہے تو رحیم ہے مولا تو رب رحمان ہے مولا تو رب رحمان ہے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں غفلتوں میں پڑا رہا میں غفلتوں میں پڑا رہا اندھا یوں ہی میں بنا رہا غفلتوں میں پڑا رہا اندھا یوں ہی میں بنا رہا تیری رحمتوں اور برکتوں کا در ہمیشہ کھلا رہا تیرا در ہمیشہ کھلا رہا اندھا یوں ہی میں بنا رہا تیرا در ہمیشہ کھلا رہا اندھا یوں ہی میں بنا رہا مینو ساملے میں نو تھاملے میں نو ساملے میں نو تھاملے میں نو تیرے اوتے مان ہے مولا تو رب رحمان ہے اللہ 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 واؤ نجم آپ سے یہاں ایموشنل نہیں یہ حمد مجھے ایموشنل کر دیتی ہے نہ تیرا خدا نہ میرا خدا کی اور ہے کے بعد یعنی ایک یا دو سال کے بعد میں نے یہ پڑھی تھی یہ والی حمد اور یہ بھی میرا سفر ہی ہے اور جرنی جو شروع ہوا تھا اپنی جہالت کو ایکسپٹ کرنے کا ماننے کا اس حمد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی ندامت کا اظہار تھا یہ بندہ بڑا نادان ہے کر کے گناہ انجان ہے حیران ہے نہ پریشان ہے کیونکہ جب آپ سب سے جو خطرناک بات ہے کہ شیطان پہلے ٹیسٹ کرواتا ہے پھر ٹیسٹ کے بعد آپ کو عادت دلواتا ہے عادت لگواتا ہے تو جب وہ ہیبٹ بن جاتی ہے تو وہ پھر گناہ گناہ نہیں لگتا وہ پھر روٹین بن جاتا ہے تو بندہ بڑا نادان ہے کر کے گناہ انجان ہے حیران ہے نہ پریشان ہے پھر ہم اس کو ایک ٹائم ایسا آتا ہے جو سب سے خطرناک سٹیج ہے جو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کے ایکشنز آپ کو اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں یعنی جس سے ایک زمانے میں آپ جھجک رہے تھے شرم کھا رہے تھے آپ کو گلٹی فیل کر رہے تھے کہ کہیں اللہ نراز نہ ہو جائے جب آپ اس کو بار بار کرتے ہیں تو پھر آپ ایک ٹائم ایسا آتا ہے آپ اس پہ فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں ان گناہوں پہ جب آپ پوری آپ جب میں یہ پڑھتا ہوں تو وہ پورا ماضی وہ پورا ایک لائف سٹائل وہ پوری سوچ اور پوری فلم چلتی ہے اندر غفلتوں میں پڑا رہا اندھا یوہی میں بنا رہا تیری رحمتوں اور برکتوں کا در ہمیشہ کھلا رہا کیونکہ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور تو چاہے جس کو موڑ دے تالے دلوں کے کھول دے میں تو یہ ٹیلیویجن پر بیٹھ کے جو یہ ٹرانسمیشن یا یہ بات اور یہ ہمیشہ کرتا ہوں ہر انٹرویو میں ہر جگہ پہ اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ اگر میرے جیسے انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے اور زندگی تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے تو مجھ سے بہت بہتر لوگ ہماری یوتھ ہمارے نوجوان جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اگر آپ انسپائر ہو جائے تو لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا پہلے ٹیسٹ کیا جائے ہم جب بڑے ہو رہے تھے سکول تک آپ بڑے اچھے بچے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی ابھی آپ گھر سے نکلے ہوتے ہیں وہ جو والدہ نے جو ڈالا ہوتا ہے ایک اندر بیج اچھائی کا اچھا بچہ وہ سکول تک وہ پھر بھی ہوتا ہے کالج تک پہنچتے پہنچتے آپ تھوڑا ازاد ہوتے ہیں اپنی مرضی کرنا شروع کرتے ہیں یونیورسٹی میں جا کے تو مادر پیدر ازاد ہو جاتے ہیں پھر اس پر آپ ہاؤسٹلز میں رہ رہے ہوں فرینڈز راؤنڈ آپ کے آس پاس اور ہلا گولا اور پھر غلط بھی ٹھیک لگنا شروع ہو جاتا ہے بھی کوئی سب لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ زبردہ سے تیرے بھائی نہیں ہے اور تیرے بھائی نہیں ہے پھر ہم اس کو پراوڈلی بتاتے ہیں اپنی تو پھر ہم جاپن ازاد ہوگا وہ شروع کرتے ہیں رہی نقول ارساء چونہیں ارساء کی طرalı ارساء کرتے ہیں نہیں پیچھیں گے جہاں لگر آئے جیسا کسی است نقصه لگر آپ کیا نہیں پیچھیں گے واپس ملتا ہے اس کے لئے حسن دیکھیں حسن دیکھنے کیوم جمال کیوں ہی نعب کی بھی نعب کی ہی نعب کی بھی جانب کا ملتا ترین یہ علاق وأن And if we feed ourselves, you know, whatever is going on socially, whatever is socially acceptable, and we've not double-checked if it's actually good or not, then we're going to get more of that and we'll become part of it. یعنی جو ہم اپنی بارڈ کو کھلاتے ہیں، ویسی ہماری بارڈی بن جاتی ہے. بچوں کو میٹھے کا ٹیسٹ لگواتے ہیں تو بچہ میٹھا مانگتا ہے. اسی طرح ہم اپنی نفسیات کو جب کوئی چیز کو ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس کو وہی feed کرتے ہیں تو پھر آہستہ 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 نفسیات ویسی ہی بن جاتی ہے. پھر ہمیں corruption corruption نہیں لگتی پھر ہمیں دو نمبری دو نمبری نہیں لگتی پھر ہمیں غلط غلط نہیں لگتا پھر اس کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں لائف سٹائل بنا لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اور سب ہی ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں یار یہاں تو ایسی ہوتا ہے اور یہی سنتے ہوئے ہم بڑے ہوئے اور پاکستان میں سب چلتا ہے پاکستان ہو انگلینڈ ہو کینیڈا ہو ایفریکہ ہو کوئی بھی جگہ ہو اللہ تو ہر جگہ ہے نا اور آپ تو وہ ہے دنیا میں جس نے کوئی اور کہہ ہی نہیں رہا صرف آپ اور میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ One reason we get confident in living a lifestyle or doing things which perhaps aren't that great is because everybody's doing it so when all society is doing something and it's normalized then you feel good about that thing that you're doing because we all want to fit in بالکل تو ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے announce کیا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں سنیں گے کیونکہ معبود کا مطلب ہوتا ہے جس سے ہم حکم لیتے ہیں معبود جو حکم دیتا ہے عبد غلام جو حکم فالو کرتا ہے ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے میرا محمد رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے role model ہیں اور تو کوئی announce کر رہی نہیں رہا ہم announce کر رہے ہیں تو پھر مجھے کیا فرق بڑھتا ہے پاکستان ہو جرمنی ہو جپین ہو سعودی عربیہ ہو کوئی بھی ملک ہو آپ جہاں بھی جائیں گے آپ وہ والی values اللہ کی ذمہ داریاں اللہ کی values ساتھ لے کر جائیں گے اور میں نے یہ experience کر کے دیکھا ہے کہ اگر آپ اللہ کی values اور ذمہ داریوں کو اور instructions کو ساتھ لے کر جائیں گے آپ کو ہر جگہ پہ welcome کیا جائے گا آپ کو ہر جگہ آسانیہ ہوں گی آپ کا آپ کا اخلاق آپ کی جو purity ہے آپ کی جو sincerity جو commitment کام کے اندر as a professional لوگ اس کو welcome کریں گے اس کو پسند کریں گے آپ depression میں نہیں جائیں گے آپ لوگوں کے پیچھے باتیں نہیں کریں گے غیبتیں نہیں کریں گے آپ خام خان lobbying نہیں کریں گے آپ leg pulling نہیں کریں گے because آپ کو پتا ہے کہ یہاں اللہ میرا رازق ہے so ایسے لوگوں کو ہر جگہ پہ ہر office میں ہر گھر میں ہر جگہ پر پسند کیا جاتا ہے آپ ایسا family member پسند نہیں کرتے جو لوگوں کے پیچھے باتیں کرتا ہے جو آپ کو پیچھے سے کٹتا ہے جو leg pulling کرتا ہے نہ family member پسند کرتے ہیں نہ ایسا دوست پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ایسے آپ office colleague کو پسند کرتے ہیں اللہ ہمیں ایک decent اور ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہے so یہ سفر جو ہے یہ رمضان جو ہے اس کو میں پھر بار بار رمضان پر اس لیے آتا ہوں کہ رمضان ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم at least اللہ کے حکم کو سب مل کے follow کرتے ہیں تو جب ہم مل کے اللہ کے حکم کو follow کری رہے ہیں تو ایک step اور لیں اور actual جو حکم ہے کہ روزے کو ہدایت کے ساتھ لے کر چلو ہم وہاں تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں try it try it and see see the results and this is exactly what Aleph TV is doing ہم یہاں پہ یہی کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ taste ہو جائے اور اللہ کو بلکہ میں چاہوں گا کہ آج ہم باقی کا جو transmission ہے اس پہ ہم یہ بات کریں کہ اللہ کو taste کیسے کریں کیسے ہم دین کو taste کریں کیونکہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ دین کی طرف جائیں گے تو دنیا چلی جائے گی لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے دنیا آگے نکل جائے گی socialize نہیں کر سکیں گے life dry ہو جائے گی there is no fun اور جو ہے وہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں role models بھی ویسی دکھائیں گے ہم اس کے اوپر detail سے بات کریں گے لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں ایک break پر اور جب break سے واپس آئیں گے سو ہم اس کو discuss کریں گے کہ یہ کیسے ہوا اور یہ کیوں ہوا کہ اللہ کا خوبصورت دین جو ہمیں elevate کرنا چاہتا ہے اس کو ہم نے old fashioned یا یہ پرانے وقتوں کا دین ہے یہ کیسے ہوا یہ اور کیسے آج ہم اس کی روح کو سمجھ کے اپنی life کو improve کر سکتے ہیں don't go anywhere نجم شراز and سلوان نجم will be with you after a short break السلام علیکم جی welcome back تو ہم break پی جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ جو concept آیا کہ یہ اس زمانے میں ہوتا تھا یہ آج نہیں ہو سکتا اور یہ اللہ کے دین کو جو کہ قیامت تک کے لیے valid ہے ہم نے کیسے اس کو old fashioned اور یہ پرانے زمانے سے جوڑنا شروع کر دیا اس پر ہم چاہیں گے کہ بات کریں اور جو youth نوجوانوں کو ڈرائے جاتا ہے یہ ہمیں بھی ڈرائے گیا تھا کہ جی وہ پیچھے رہ جاؤ گے اور دنیا کے ساتھ چلنا ہے وقت کے ساتھ چلو اور یہ کیا تم زیادہ fanatic بننے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ extremist بننے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا دین تو یہ ہے ہی اسلام اسلام کسی کو extremist تھوڑی بناتا ہے extremist تو انسان خود بنتا ہے چاہے وہ لالچ کا ایکسٹریم ہو پاور کا ایکسٹریم ہو پیسے کا ایکسٹریم ہو غصے کا ایکسٹریم ہو اسلام تو بیلنس کرتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے Salva what would you like to say you know this is a bit of a strong but but shaytan has us all in this big delusion that because of our lack of patience because sabr نہیں ہے he's showing us this you know here's this lovely lake go swim in it you can build everything around it it's easy it's fast it's easy to achieve go ahead and enjoy the lake so you become involved there in that lake but you don't even know that just over the other side of the hill is the ocean this is the same we get caught up in the world خوبصورت مثال دی Salva نے کہ شیطان ہمیں جو delusion یعنی جو ایک نظر کا دھوکہ اس نظر کے دھوکے میں ہمیں ایک lake دکھاتا ہے اور اس lake میں وہ ہمیں خواب دکھاتا ہے کہ بہت خوبصورت lake ہے اس میں swim کرو easy quick دنیا کی بہترین lake ہے اور ہمیں یہ دیکھنے ہی نہیں دیتا کہ اس پہاڑی کے پیچھے سمندر ہے جو کہ ہمارا انتظار کر رہا ہے so it's a beautiful example اسی طرح دنیا میں ہمیں جو ہے وہ ایک short term فائدہ short term benefit short term attraction short term you know taste لذت وہ دکھا کر ہمیں جو long term forever جو فائدہ اور happiness ہے ہمیں اس سے disconnect کرتا ہے اور اس کے لیے ہمیں سبر چاہیے ہوتا ہے ہم وہ لوگ ہیں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم دعا کہتے ہیں دعا میں کہتے ہیں ربنا آتینا فی دنیا حسنت ہمیں دنیا بھی best دے وفی الاخرت ہی حسنت اور ہمیں آخرت بھی best دے لیکن میرا سب سے سوال ہے خاص طور پر جو نوجوان اور بچے ابھی جو planning کر رہے ہیں کہ میں نے کس college میں جانا ہے کس degree میں جانا ہے کیا کرنا ہے اور parents بھی جن کے ابھی بچے چھوٹے ہیں میں آپ سب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب ہم future planning کرتے ہیں کیا ہماری future planning کے اندر آخرت ہوتی ہے یا صرف degree ہوتی ہے job ہوتی ہے شادی ہوتی ہے گھر ہوتا ہے گاڑی ہوتی ہے یہ والی وہ والی جبکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ دنیا این آخرہ اس کو مطلب ہے جب میرے future میں موت بھی تو ہے میرے future میں آخرت بھی تو ہے میرے future میں احتساب accountability بھی تو ہے سو کیا میرا آخرت پر ایمان نہیں ہے اگر ہے تو مجھے نیند کیسے آئے گی جب تک میں اس کی planning نہیں کروں گا سو جب ہم future planning کریں گے سو پھر اس میں ہم دنیا اس کے ساتھ آخرت یعنی ایسا فیصلہ کروں گا کہ جس کا end result بھی اچھا نکلے گا سو اس کے لیے سبر چاہیے ہوتا ہے کہ صحیح فیصلہ کیا جائے جیسے ہم property لینے جاتے ہیں سو ہمیں property dealer کہتا ہے کہ آپ یہ plot لے کر بھول جائیں ایک سال کے لیے بلکہ دو سال میں یہ double ہو جائے گا آپ کا سو اپنے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی آخرت بہت اچھی ہے دو سال آپ نے سبر کرنا ہے یہ والا یہ والی society اوپر جا رہی ہے یہ باتیں آپ روز سنتے ہوں گے مجھے بھی لوگ بتاتے ہیں یہاں invest کر دو وہاں invest کر دو اسی طرح اللہ ہمیں بھی ایک investment بتا رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس کے حکم پہ invest کرو جو وہ آپ کو فیصلہ بتا رہا ہے وہ فیصلہ کرو چاہے وہ شادی بیعہ کا ہو چاہے وہ کاروبار کا ہو چاہے وہ اپنی نفسیات کو train کرنے کا ہو لیکن ایسا فیصلہ کرو جس کا end result اچھا ہے گا جس کو end result آپ کو double ہو کے ملے گا اور end result میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مرنے کے بعد ملے گا آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ایک بڑی بہترین example میں آپ کو دیتا ہوں جو میرے استاد ہمیشہ دیتے ہیں کہ جب آپ first class میں travel کر رہے ہوتے ہیں first class business class تو اس کا treatment ہے وہ ائرپورٹ سے ہی change ہو جاتا ہے آپ ائرپورٹ پر پہنچتے ہیں آپ کا counter الگ ہوتا ہے اس پہ چار بندے کھڑے ہوتے ہیں ایک طرف تین سو لوگوں کی لائن لگی ہوئے ہوتی ہے اور اب آپ اس میں جاتے ہیں لائنج میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وفے لگا ہوتا ہے فری وائی فائی بڑی اچھی کرکری ٹی کافی یہ وہ اب آپ اوپر گئے ہی نہیں ہے لیکن آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر یہ ائرپورٹ پہ اتنی اچھی treatment ہو جاتا کیونکہ آخرت ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہے تو ایک عام انسان کہتا ہے جو چیز دیکھی ہے اسی پہ میرا ایمان ہے جو چیز دیکھی نہیں اس کو میں کیسے مانوں تو وہ آپ ایسے مانتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے اوہ اچھا آپ سمجھ میائی کہ اس کا end result بھی بہتر ہوگا اور اس پر بھی ہم انشاءاللہ details سے بات کریں کہ کیسے کیا چیزیں یہیں سے بہتر ہونا شروع جاتی ہیں جس میں سے ایک چھوٹی سی مثال ہے بچوں کی تربیت اگر آپ نے تین چار سال کی عمر سے بچوں پہ کام آجائیں بیٹے آئی نہیں رہے بیٹے ایسے نہیں بولتے تو آپ کو بھی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ نے اس کو from the day one جب سے اس نے ہوش سمالا تھا آپ نے اس کو اللہ کا تعرف کروایا آپ نے اس کو اچھے چھئی باتیں اندر فیڈ کرنا شروع کی اور اس کو ذمہ دار بنایا کہ ہم جواب دے ہیں اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ دونوں کسی کو جواب دے گھر میں کوئی بڑی ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے دونوں ماں باپ اس کی سن رہے ہیں تو کل کو وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ ڈکٹیٹر ہیں آپ حکم چلاتے ہیں میرے اوپر وہ ماں باپ کو دشمن نہیں سمجھے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ماں باپ کے بس سے باہر ہے یہ ان سے اوپر بھی کوئی ہے اور وہ میرا بھی رب ہے اور میں بھی اس کو جواب دے ہوں جو بات مجھے تیس اکتیس سال پہ جا کے پہ چلی آج میرے بچوں کو وہ چھ سات سال کی عمر میں پہ چل گئی ہے تو وہ مجھ سے بہتر ہوئے وہ زیادہ بہتر اسی طرح آپ کے بچے بھی اگر آپ کے پاس آج سبر آ جائے گا آپ کے پاس علم آ جائے گا حکمت آ جائے گی اللہ سے رشتہ جوڑ جائے گھر کا محول بدلے گا آپ کو بچوں کی تربیت پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اور اس کے بعد ہم رہیں یا نہ رہیں کیونکہ انسان تو people come and go لیکن اگر بچے کی تربیت ہو گئی تو اللہ تو نہیں جا رہا اللہ will be with your this is where I came from for example I lived a very western normal modern free you know kind of life and now I ve experienced life with the dean this is better I have the comparison so once you even just one thing if you just change one thing just one instruction from Allah one ayah and just try it for one week two weeks a month for example sabr جو جب لیڈی المنوض ہمارا ایچ و تجاری تلاتی بائنی و تسائل عمر شکل قوانا حرماند چند تلاتیم لگتر تلاتیم ہمارا لگتر تلاتیم پتر تلاتیم سنید ملوں تلاتیم بڑی نیارتیم بیسی نیارتیم ملوں تل سنادیم تلاتیم کئی نہ کئی سے آغاز آپ کو کرنا پڑتا ہے بڑی اچھی اگزمپل دیتا ہے ایک لائف پہلے بھی گزاری ہے اور ایک لائف اب جو گزاری جا رہی ہے اس میں بہت فرق ہے اور اس میں صبر بہت زیادہ انکریز ہوا ہے اور میں بلکہ چاہوں گا کہ ہم ہر روز آپ کو ایک آسان نیکی دیتے ہیں اور ہم خود بھی وہ کوشش کرتے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ کریں گے آج کی وہ ہم نیکی یہی آغاز کرتے ہیں کہ ایک تو ہر چیز کا آغاز ہم ویسے بھی کہتے ہیں بسم اللہ بیٹا بسم اللہ کر کے کھاؤ بیٹا بسم اللہ سو اب ہم آج سے یہ نیکی شروع کرتے ہیں کہ صرف کھانے پینے میں بسم اللہ نہیں کریں گے بلکہ ہر فیصلہ اللہ کے صرف نام سے نہیں اللہ کے حکم کے ساتھ کریں گے اور جب تک میں اس حکم کو جان نہیں لوں گا میں وہ فیصلہ نہیں کروں گا اور وہ حکم جاننا مشکل نہیں ہے آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی کے دور میں اور خاص طور پر ہماری کوشش ہوگی یہ جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اس کے ذریعے آپ کو بہت ساری بیسک لائف کے احکامات اور انسٹرکشنز آپ تک پہنچتی رہیں گی سو آج ایک نیکی کا آغاز یہ بھی کرتے ہیں جو ہم سبر کے اوپر بات کر رہے ہیں اور سلوہ نے کہا کہ سبر کے لیے پہلے ایک چیز سے آغاز کریں ایک چیز کو ٹرائے کریں تو آئیں آپ اور ہم مل کے آج سے ایک پہلا سبر کا جو ٹیسٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم غصے کو پیتے ہیں غصے کو پینا شروع کر دیتے ہیں خاص طور پر روزے کی حالت میں بیسٹ پریکٹس ہے کہ بھوک لگی بھی ہے پیاس لگی بھی ہے ویسی جلدی غصہ آتا ہے اور اگر آپ نے اس غصے کو پی لیا اور اس کو انرجی بنا لیا اور اللہ کے احکام کے اوپر پیا ایک تو ہوتا ہے فائدے پہ پینا اب اپنے فائدے پہ غصہ ویسے بھی پی جاتے ہیں بوس کے سامنے بڑا غصہ آ رہا ہے لیکن اگر غصہ دکھا دیا تو جاپ تو گئی why are we so patient when we're studying because we want to get that qualification we have to be patient we have to work hard it takes a certain amount of time to get there and you want the best result so we know for a fact just look around in your own life you can see that patience brings good results patience and hard work so پڑھائی میں بڑے اچھے example تھی سالوان پڑھائی میں بھی سبر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ exam نے اپنے ڈائم پر ہونا ہے تو ہم نے اس کیلئے تیاری کرنی ہے سو آج کا جو good deed ہم آپ کے پاس آج چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ہم بھی اس پر کام کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے غصے کو پینا ہے اور سورہ آل عمران 3 تیسری سورہ ہے اس کی 134 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کا بہت بڑا ایکسپیرنس ہمیں لاہور کی ڈرائیونگ میں ہو رہا ہے کہ اگر آپ غصے کو نہیں پییں گے تو آپ تو کہیں پہنچے نہیں سکتے آپ تو ہر جگہ پہ لڑنے کھڑے ہو جائیں گے اور مجھ سے کل سلوہ نے یہ سوال کیا کہ یہ ایکسیڈنٹ کیوں نہیں ہو رہا یہ سب کیسے چل رہا ہے اتنا تو پھر ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ یہ ایک اورگنایزڈ کیاوس ہے اور ایک دن ہم یہ سبجکٹ کریں گے کہ یہ اورگنایزڈ کیاوس کیسے ہے کیونکہ ساری ٹرافک جو ہے دنیا میں وہ کانون پہ چلتی ہے ہماری ٹرافک انڈرسٹینڈنگ پہ چلتی ہے اس کو پتا ہے یہ موڑ جائے گا اس ٹائم پہ اور میں یہاں سے نکال ہوں گا ہم انڈرسٹینڈنگ پہ چل رہے ہیں ڈوج کاز ڈوجنگ گارز کی طرح اور ایک باہر سے آدمی آگر دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یار ابھی ایکسیڈنٹ ہوگا لیکن وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا لیکن سب انڈرسٹینڈنگ پہ چل رہے ہیں لیکن جب آپ باہر سے آکے اس میں چلاتے ہیں تو آپ کو جگہ 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 پیشنس سبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو ایک دن کے اندر ٹیوننگ واپس آ جاتی ہے کہ اوکے یہاں پہ آپ کو سبر کے ساتھ چلنا پڑے گا سو ٹرافک میں بھی سبر چاہیے گھر میں بیگم کے ساتھ بھی سبر چاہیے ہزبنڈ کے ساتھ بھی سبر چاہیے آپس میں کولیگز میں سبر چاہیے بوس کے ساتھ سبر چاہیے بچوں کے ساتھ سبر چاہیے زندگی میں اچھی چیزوں کے انتظار میں یعنی آپ آج پڑھائی کر رہے ہیں ریزلڈ کے لیے سبر چاہیے آج ہم غصہ پینے سے سبر کا آغاز کریں گے یہ آسان نیکی ہم نے آپ کو بتائی ہے اور کیا خیال ہے ایک میں چاہتا ہوں کہ سوال بھی آپ کو دیا جائے کیونکہ ہر روز ہم ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں اور پھر اجازت لینے سے پہلے ہم آپ کو اس کا جواب بتاتے ہیں تو آج کا ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں ہم سب کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اسی لیے یہ سوال ہم نے یوں چوز کیا ہے کہ ہم ذرا ان کی زندگی کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں کتنے سال ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ میں قرآن حکیم نازل ہوا وہی ہوا اور وہی سے دبلیگ کا آغاز ہوا کتنے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے یہ سوال ہے کتنے سال زندگی کے مکہ مکرمہ میں گزارے انشاءاللہ جانے سے پہلے ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے اور اگر آپ کو وہ جواب آ گیا ہے تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پر لکھ کر بھی بتا سکتے ہیں سو ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو آج کے اس سیشن کو آج کی اس برین سٹرومنگ کو آج کی اس گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے ایک نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آج ہمیں کیا سبج میں آیا کہ سبر کیا ہے اور روزہ کیسے سبر سکا رہا ہے اور سبر سے کیا کیا زندگی میں ہم بینیفٹس زیادہ دور نہیں within a few days دیکھنا شروع کر دیں گے بلکہ اسی دن سے دیکھنا شروع کر دیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اسلام علیکم جی welcome back آج ہم سبر پہ بات کر رہے ہیں اور ہم بہت ہی بے سبرے ہیں یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں اور اس وقت ہمیں نہ صرف personally بلکہ ہمارے ملک کو ہمارے اس گھر کو ہمارے اس اللہ کا انام ہمارے اوپر ہے ہم سب کو سبر کی بہت سخت ضرورت ہے ہم سب بہت جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں ہم سب بہت جلدی اپنے status کو improve کرنا چاہتے ہیں ہم بہت جلدی ترقی چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہم by hook اور by crook چاہے کسی کی ٹانگ کھیشنی پڑے کسی کے اوپر سے گزر کے جانا پڑے اور ٹرافک کی بات ہو رہی تھی تو ایک دفعہ میرے استاد محترم نے کہا کہ جو آپ کو ٹرافک میں راستہ نہیں دے رہا وہ زندگی میں بھی نہیں دے رہا ہوگا تو اسی طرح ہم ٹرافک میں بھی راستہ نہیں دیتے ہیں ہم زندگی میں بھی کسی کو راستہ نہیں دیتے ہیں اور اس سے پوری نفسیات پتہ چلتی ہے ہمیں اور اس وقت اور اب مجھے خوف کس چیز کا آتا ہے کہ یہ کہاں جا کے رکے گا مطلب ایک خودغرضی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے لیکن جب تک اس کو صبر کے ساتھ کنٹرول نہیں کیا جائے گا میں نے کل آپ کو مثال دی تھی انگلینڈ کی کہ جس کا رائٹ بھی ہوتا ہے رائٹ سے آنے والے کا اور جب رش آور ہوتا ہے شام کا تو وہ ہر گاڑی ایک لیفٹ سے آنے والے جس کا رائٹ نہیں ہے اس کو بھی وہ دو گاڑیوں کو جانے دیتا ہے پھر آگے جاتا ہے پھر پیچھے والا دو گاڑیوں کو کیونکہ ان کو پتا ہے اگر ہم نے آج یہ رستہ نہیں دیا کل ہمیں بھی کوئی نہیں دے گا سو صبر میں نے یعنی دین کے ساتھ ساتھ میں نے مغرب سے صبر سیکھا ہے کیونکہ جب میں مغرب میں میں نے رہنا شروع کیا تو لائن میں کھڑا ہونے کی عادت نہیں تھی اور پاکستان میں ہمیں لائن میں لگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی ہمارا کام ہو جاتا تھا کال کی کسی کو یا کسی نے پہچان لیا ہمارا کام بیسی ہو گیا چاہے وہ امیگریشن کی لائن ہو چاہے وہ کسی بینک کی لائن ہو چاہے وہ تو ایک آپ کو عادت پڑ جاتی ہے اور ہر پاکستانی میں سمجھتا ہوں جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو کسی کو کال کر کے جاتا ہے تاکہ کام اس کا ہو جائے تو میں نے مغرب سے صبر سیکھا کہ آرام سے اپنی لین میں کھڑے رہو اچھا تھوڑے دن بعد میں یہ سمجھ میں آیا کہ یا میں اس لیے آرام سے کھڑا وہاں کیونکہ مجھے کوئی پھلان کے آگے نہیں جا رہا تو اس لیے میری آہستہ آہستہ وہ جو انسکیورٹی تھی کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا وہ ختم ہو گئی لیکن جب آپ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور چار لوگ آپ کو پھلان کے آگے نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کو برا لگتا ہے آپ کہتے ہیں یا ایسی کی تیسی میں بھی جاؤں گا اور یہی جابز میں بزنسز میں ہمارے لائف سٹائل میں میرا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ کے نام پر بنے ہیں ہمارا ملک مجھے دنیا وہ بعد میں ہے دنیا سے غرض نہیں ہے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم ہمارا ملک ہمارا گھر گھرستی ہم جو ہیں ہم اللہ کے نام پر بنے ہیں ہم اسی نام پر اسی احکام کے اوپر ہی کھڑے ہوں گے ہم کسی اور موڈل کو فالو کر کے ہم کسی اور دنیا کی کسی اس کو دیکھ کر جیسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی اور جتنی میں نے زندگی میں ڈاکیمنٹریز بنائی ہیں میں سٹریٹ پہ گیا ہوں میں جھگیوں میں گیا ہوں میں سڑکوں پر گیا ہوں میں نے لوگوں سے بات کی ہے میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارے اندر دین کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انگرینڈ ہے اندر خوبی ہوئی ہے وہ چھپ جاتی ہے لیکن وہ اندر ہے جس دن اس کو جگایا جائے گا جو کہ یہاں سے آج اس ٹرانسمیشن کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے ہر وہ چیز جو ہم ایک دوسرے سے جوڑ دے جو ہمیں اچھا انسان بنا دے اور جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے وہ ہماری آخرت کو بھی بہتر کر دے گی اور اس میں صبر کا بہت بڑا رول ہے اور آج جو ہم ایک میریکل شیئر کرنے جا رہے ہیں ہر روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک میریکل آپ سے شیئر کیا کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائف سے کیا تھا آج حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کی وائف ان کی زندگی سے ایک ریلیٹڈ قرآن حکیم میں سوریال عمرانہ پڑھیں گے آپ کو ملے گا کہ ایک معجزہ جس کا تعلق بہت ساری ہمارے گھرانوں سے ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی بہت سارے مجھے بھی آن لائن میسیجز آتے ہیں جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں اور اتنے ڈپریشن میں ہوتے ہیں وہ اتنے ڈپریشن میں ہوتے ہیں کہ سسرال بھی ان سے نا خوش وہ آپ بھی اپنے آپ سے نا خوش اللہ سے بھی شکایت اور ایک ایسی نفسیات میں وہ کی حالت میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں وہ اپنے لئے دروازے بند کر لیتے ہیں اور پھر اللہ کی نرازگی بھی ویلیڈ ہو جاتی ہے جب ہم اللہ کے ہوتے ہوئے دروازے اپنے بند کر لیتے ہیں جب اللہ سے ہی شکایت کر لیں گے تو پھر کہاں جائیں گے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب بشارت ملی اولاد کی تو انہوں نے کہا میں تو بہت بڑا ہوں میری عورت بھی بہت بڑی ہے تو ہمیں اولاد کیسے ہو سکتی ہے تو پھر ان کو یحییٰ کی بشارت دی گئی اور اللہ جب کہتے ہیں کن ہو جا تو فیہ کن ہو جاتا ہے اور سورہ شورہ فورٹی ٹو سورہ ہے اس کی اگر آپ اینڈ کی آیات میں جائیں گے فورٹی نائن ففٹی ففٹی ون ففٹی ٹو تو وہ لوگ جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں اور جو بہت تکلیف سے گزر رہے ہیں اور جو باز وقت ایسی حد تک چلے جاتے ہیں دوسرے انسانوں کے پاس چلے جاتے ہیں ان کے لیے یہ حکم جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں دونوں ملا جلا کر دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں بے اولاد رکھتا ہوں جب اللہ کسی کو بے اولاد رکھنا چاہے تو کس کی مجال ہے کونسا انسان ہے جو آپ کو گیرنٹی دے گا ہاں اللہ ہی یہ ممکن کر سکتے ہیں وہ کن فیہ کن کر دے تو صبر 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 اللہ کے حکم پر کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے میں جس کو چاہتا ہوں میں اولاد رکھتا ہوں تو یہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اگر تُو نے مجھے اس ذمہ داری سے ہم اس کو نعمت کہتے ہیں بائی دو میں ہم اولاد کو نعمت کہتے ہیں قرآن مجید میں اولاد اور ازواج کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ٹرائل ہے یا عربی میں کہتے ہیں فتنہ اردو میں تھے ہم اس کو فتنہ کچھ اور کہتے ہیں لیکن عربی کا جو فتنہ ہے اس کا مطلب ہے آزمائش اولاد کو آزمائش کہا ہے ہم جو کہتے ہیں نا چھوٹا سائی گوچو گوچو گولو مولو بی 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 بڑا پیارا سب کو اچھا لگتا ہے لیکن جب وہ گولو مولو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے رنگ دکھاتا ہے تو آپ کو باتا لگتا ہے کہ یہ گولو مولو تو کچھ اور بن گیا سو یہ جب ہم ہم اللہ سے اولاد مانگتے ہیں تو ہم ایکچولی ذمہ داری مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایک انسان کو ریس کرنا چاہتے ہیں اور اگر میں نے خود اپنے آپ کو اپنی نفسیات پر کابو نہیں کیا اگر میں نے خود صبر نہیں کیا اگر میں نے خود اپنی تربیت نہیں کی ایز اپیرنٹ تو میں اولاد کو بھی اپنے وائرس اپنی کنفیوزنز اپنی کمزوریاں اس کو دے دوں گا اپنا ڈپریشن اس کو دے دوں گا اپنی انسیکیورٹیز اپنی اولاد کو دے دوں گا گھر میں غیبتیں ہو رہے ہوں گی گھر میں گالی گلوچ ہو رہے ہو گی گھر میں اگر اونچہ بول رہے ہوں گے لڑائی چکڑا کر رہے ہوں گے آرگیمنٹس ہو رہے ہوں گے تو بچہ بھی وہ سیکھ لے گا گھر میں جھوٹ بولا جا رہا ہوگا بچہ بھی وہ سیکھ لے گا سو یہ صبر اتنی قیمتی اللہ کی ایک انعیت اور ایک نعمت ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس کو صبر اتا ہوا تو گویا اس کو خیرن کثیر سے نواز دیا گیا کیونکہ صبر کرنے والے کے پاس آپشنز ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ یار فوراں جواب نہیں دو میں سوچ کے بتاؤں گا جب آپ بزنس ڈیل بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں میں ذرا سوچ کے بتاؤں گا سو صبر جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ پر بچا لیتا ہے غلط فیصلہ کرنے سے زبان سے کوئی بات نکل گئی لوز ٹاک میں نے اپنی زندگی میں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں نے بڑے بڑے نقصان لوز ٹاک سے اٹھائے ہیں غلط بات کرنے سے غصے کا اظہار کر دینے سے صحیح بات کو بھی غلط انداز میں بیان کر دینے سے اور جب دین میری زندگی میں آیا تو میں نے کال کر کر کے لوگوں سے مافیا بھی مانگی تھی جس میں کچھ بہت بڑے بڑے نام بھی ہے جن کو میں نے نراز کیا تھا اس لیے کہ مجھے وہ چیز دین آنے کے بعد سمجھ آنے کے بعد زیادہ بری لگنا شروع ہو گئی کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی فر این اگزیمپل میں نے ایک ہماری فیلڈ کے ایک پرموٹر تھے ایک آگنائزر جو ہمارے کونسٹس رینج کرتے تھے تو میں نے مجھے یاد تھا کہ میں نے ہیدر آباد میں ان کے ساتھ بڑی ان کو سنائی تھی وہ غلطی بھی تھی کہ ساؤنڈ سسٹم میری مرضی کا نہیں آیا تھا لیکن اس کا اظہار میں نے کچھ زیادہ ہی غصے میں کر دیا تو میں نے اس کو کال کیا میں نے کہا یار وہ میں نے ہیدر آباد میں یار تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی تھی تو میں معافی مانگنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا نجم بھائی مجھے ہیدر آباد تو یاد نہیں لیکن اسلام آباد ائرپورٹ پہ آپ نے مرزت اچھا نہیں کیا تھا تو میں نے کہا اچھا بھائی اسلام آباد کی بھی معافی ہیدر آباد کی بھی معافی سو بہت سارے اور میں نے اس طرح کے ڈسیجن زندگی میں کیا غصے میں جس میں بہت نقصان ہوا تو سبر آپ کو بڑے بڑے نقصان سے بچان لیتا ہے میں نے لڑا مسٹیک بکیس اپنے لوسٹاک اور بکیس اپنے اینگر اسی لئے ہم نے آج کی آسان نیکی بھی ہی رکھی تھی کہ غصے کو پیئیں گے سالبہ آپ کو بڑے گا کیوں کہ حیرت بکیس اپنے لئے کہ بیٹھ کے انتظار کرو وہ سبر نہیں ہے صورت 3 آل امران صورت 3 آل امران آیات 146 اللہ کی مجھوم ہے کہ ہمانی مجھوم ہیں ڈیوڑیاتوں میں نے اپس ہمائے میں نے مجھوم ہے اور اس کے حالے پیدا جھنادے میں نے کیا جدا کیا ڈیوڑیوں نے انسانیوں کو حدمی کیا ڈیوڑیarak تشکیلی لوگا ڈیوڑیاتوں میں نے نہیں لگا ڈیوڑیوڑی داریلیو داریم اللہ کی طرف ڈیوڑینت ڈیوڑی 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 مجھئے تھے ایک آیت کے اندر صلوہ نے صبر کی تعریف بتا دی صبر کی ڈیفنیشن بتا دی سورہ آل عمران کی ایک سو چھائیس نمبر آیت بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مل کے صبر کیسے کیا تھا کہ نہ تو انہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے کا مطلب کہ اللہ کے جو احکامات آ رہے تھے اپنی ذات سے لے کے معاشرے تک اس پہ کبھی ہمت نہیں ہاری اس پہ کبھی کمزوری ظاہر نہیں کی کہ یار بڑا حالات خراب ہیں ہم شور مچاتے ہیں انہوں نے کمزوری ظاہر نہیں کی ہمت نہیں ہاری کمزوری ظاہر نہیں کی اور نہ ہی دشمن سے دبے یعنی اگر معاشرہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی لینڈ کروزر ہوگی تو تمہارا روب ہوگا اگر تمہارے پاس یہ والا گھر ہوگا یا یہ والا تمہارا جو سٹیٹس ہوگا تو ہی تم کامیاب ہو تو یہ پریشر نہیں لینا سوسائٹی کا جس کو ہم پیئر پریشر بھی کہتے ہیں یوت کو یہ پیئر پریشر اکثر ملتا ہے کالیج یونیورسٹی کے اندر کیونکہ کالیج یونیورسٹی میں ہر طرح کے بچے پڑھنے آتے ہیں کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے کسی کے باپ کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے کوئی ہر دفعہ نیا آئی فون لے کر آتا ہے آپ کے والدین افورڈ نہیں کرتے اسی طرح کوئی جو ہے وہ بڑی گاڑی میں چھوڑنے آتا ہے تو آپ اپنے ابو سے کہہ رہے ہیں کہ آپ موٹر سیکل جوہ دور ہی اتار دیں مجھے میں درہا واک کر کے جاؤں گا سو یہ جو ہم دب جاتے ہیں سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کسی بھی حالت میں جو پریشر آ رہا تھا سوسائٹی سے اس میں نہیں دبے عمر نکل جائے گی لڑکی کی اگر رشتہ نہ دیا آگے سے آپ کو پتہ لگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی گاڑی چاہیے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ لالچی ہیں سو میں تو کبھی اپنی بیٹی کو ایسی جگہ پر نہیں بھیجوں گا جو خود ہی بتا رہے ہیں زبان سے کہ ہم کتنے لالچی ہیں تو صبر دبنا نہیں ہے کیونکہ جو صبر کرتا ہے اس کو پلیٹ میں ملتا ہے یہ میری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو جو میں نے اپنے آس پاس لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھا ہے جو اللہ کے حکم پہ صبر کرتا ہے اس کو پلیٹ میں ملتا ہے اپنے ٹائم پہ ملتا ہے اور ہمارے استاد ایک مثال دیتے ہیں ایک گلی کا کتہ ہے اور ایک مالک کا کتہ ہے گلی والے جو ہوتے ہیں آپ ایک گوشت کا ٹکڑا پھیکتے ہیں وہ سب لڑتے ہیں اس کے اوپر جو مالک والا ہوتا ہے جس کے گلے میں ٹائگ ہوتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے اس کو اس کے ٹائم پہ ملتا ہے اس کے ڈبے میں جو اس کا ایک گھر ہوتا ہے اس ڈبے کے اندر اس کا کھانا اس کو پلیٹ میں ملتا ہے اور آپ ازما کے دیکھ لیں اگر آپ اللہ کے حکم پہ چلیں گے سو اللہ ایک ٹیسٹ ضرور دینا پڑے گا صبر کا جیسے آپ نے بیج ڈالا زمین میں اب آپ کہیں کہ اگلے دن میں آؤں تو وہاں پہ سیب لگے ہوئے ہو نہیں آپ نے اس کو مینٹین کیا مینٹین آپ نے اس کو روز اس کے اوپر کام کیا ڈیٹرمنیشن کے ساتھ آپ نے اس میں دوائی ڈالی آپ نے خات ڈالی آپ نے پانی دیا آپ نے اس کو پروٹیکٹ کیا تو پھر اس میں سے پھل نکلتا ہے اسی طرح صبر جو ہے وہ کنسسٹنٹ ڈیٹرمنیشن کا نام ہے ہر روز ڈیلی اللہ کے حکم کو پریکٹس کرنا اور کبھی ہمت نہ ہارنا پھوڑے عرصے میں آپ کو اللہ کا کیا کہنا چاہیے میرے لفظوں میں اگر میں کہوں کہ اللہ کا سٹائل پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کا ٹیسٹ کرنے کا نوازنے کا عطا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے آپ کو روٹین پتہ چل جائے گی تو پھر آپ کبھی بھی بے سبرینی ہوں گے آپ کو پتہ ہے آپ کو آپ کے ٹائم پہ ہر چیز ملے گی انشاءاللہ سو ہمارا جو مقصد ہے اس گفتگو کا کہ امید دے سب کو جو بھی سن رہا ہے جو دیکھ رہا ہے علیف ٹی وی کو اس کو یہ گفتگو سن کے کیونکہ اللہ کا نام ہی امید ہے تو اللہ کا حکم جو ہے اس کے اندر تو پتہ نہیں کتنے خزانے ہیں وقت جو ہے وہ بالکل آپ پہنچا ہے آپ سے اجازت لینے کا آج ہم نے جو سوال کیا تھا وہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا کتنا حصہ مکہ مکہ مکرمہ میں انہوں نے گزارا so do you know how many years he lived in mecca 53 yes جواب درست ہوا a question for you thanks so زندگی کے 53 سال زندگی مبارک کے 53 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارا اور پھر باقی کے مدینہ میں and he had a lot of patience ان کا یعنی جب وہ ہار گئے جنگ قریش ہارنے والے تھے ابھی فتح مکہ سے پہلے تو اس کو ان کو میسیج بھیجوایا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ خالد بن ولید جیسے کیلبر کا آدمی اتنا بریلینڈ آدمی وہ ابھی تک کیسے اسلام سے دور ہے تو وہ پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی پلاننگ ان کا احسان ان کا کردار ان کا اخلاق سبر سب دیکھ لیا تھا اور جب یہ میسیج آیا کہ بجائے مجھے سزا دینے کے بجائے مجھے جو میں نے اہد میں نقصان پہنچایا تھا بجائے مجھ سے بدلہ لینے کے یہ تو میری تعریف کر رہے ہیں تو اسی وقت اونٹنی پہ بیٹھے اور مدینہ کی طرف دوڑ لگا دی اور پھر اس کے بعد جو فتحات کی وہ تحریخ جو ہے وہ قیامت تک یاد رکھے گی کہ صیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ نے پھر کیا کارنا میں تو یہ سبر تھا کہ ان کے اوپر دروازہ بند نہیں کیا حالانکہ اگر چاہتے تو بدلہ لے لیتے ہیں اور اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں تو کل سہر تک کے لیے پیشنس تو سبر کریں آج کا پورا دن امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت مزایا ہوگا ہم نے تو بہت انجوائی کیا اللہ ہمارا آج کا یہ دن آج یہ روزہ قبول کرے پاکستان کا یہ روزہ قبول کرے پاکستان پہ رحم کرے برکت دے انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ سہر میں ملاقات ہوگی آئیے ازان فجر سنتے ہیں اور آج کے اس بیوٹیفل دن کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی